اسلام علیکم فرنز کیسے آپ سب لوگ فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دیکس ٹپ ہارڈس جو کہ 3.5 انچ ہارڈس ہے اس کو لیپ ٹپ میں کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں عام طور پر ہم جو ایکسٹرنل ہارڈس یوز کرتے ہیں اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے یہ 2.5 انچ ہارڈس ہوتی ہے اس میں اور اس کو ہم یو ایس بی پر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دیکس ٹپ اور لیپ ٹپ دونوں میں یہ کام کرتی ہے اور اس کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے صرف ایک ہی یو ایس بی کیبل کی زوج ہوتی ہے یہ اسی کیبل سے ڈیٹر اپ ٹرانسفر بھی کرتی ہے اور پاور بھی اسی سے لے لیتی ہے اور یو ایس بی پورٹ میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ جو 2.5 انچ کی جو ہارڈس ہے چھوٹی ہارڈس جو لیپ ٹپ میں یوز ہوتی ہے اس کو وہ ٹھیک سے چلا سکے لیکن جو بڑی ہارڈس ڈیکس ٹپ ہارڈس ہے اس میں ہے تو وہ بھی ساتھا لیکن اس کو چلنے کے لیے زیادہ کرن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یو ایس بی پورٹ نہیں دے سکتی وہ صرف 2.5 انچ کی جو ہارڈس ہے اس کو چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے یہ 3.5 انچ کی ہارڈس کو ہم صرف ڈائریکٹ یو ایس بی سے پاور نہیں دے سکتے اور اس میں ایکسٹرہ ٹویل ورڈ بھی ہوتے ہیں جبکہ جو چھوٹی ہارڈس ہے اس میں صرف 5 ورڈ سے ہی چلا جا سکتا ہے لیکن اس میں 5 ورڈ اور ٹویل ورڈ دونوں سپلائیز ہوتی ہیں تو آج کا جو ہمارا رینجمنٹ ہے کہ ہم کس طرح خود اپنے لیپ ٹپ پہ جو ڈیکس ٹپ ہارڈس ہے اس کو لگا سکتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہی ہیں اس کے لیے ایک یو ایس بی کیبل چاہیے جو انکلوجر کے ساتھ ہوگی اور یہ ایک ساٹا کیبل جو کہ ڈیٹا کیبل ہے ڈیکس ٹپ میں جو لگتی ہے مادر بورڈ سے ہارڈس کو ایک یہ چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ایکسٹرنل انکلوجر ہے جس میں چھوٹی ہارڈس ہے اس کو ہم ہارڈس کو ریموو کریں گے اور اس کا جو بورڈ ہے وہ اس کو یوز کریں گے کمیونکیشن کے لیے ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے اور جو پاور سورس ہے وہ ہم یو ایس بی سے نہیں دیں گے وہ ہم ایکسٹرنل پاور سورس دیں گے اگر پاور سورس بھی اس کے ساتھ کنٹ کر دیں یعنی پاور سیکشن بھی یہ بھی ساٹا ہے اور جو بڑی ہارڈس ہے وہ بھی ساٹا ہے لیکن اگر پاور اس سے دیں گے تو جو یو ایس بی پورٹ ہے وہ خراب ہو سکتی ہے لیپ ٹاپ سے اندر سے وہ شاٹ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں ساٹا ہے ایک ہی سائز کی پورٹ ہے تو ڈائریکٹ اس بورڈ کو ہم اس پر لگا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں چلے گی کیونکہ پاور کنزمشن اس کی زیادہ ہے جبکہ جو یو ایس بی پورٹ ہے اس میں پاور پوائنٹ فائیو امپیر تک ہوتی ہے میکسیم لیکن یہ جو چھوٹی ہارڈس ہے یہ پوائنٹ 3 سے لے کے پوائنٹ 4 یا پوائنٹ 5 امپیر تک یوز کرتی ہے تو وہ یو ایس بی پر ڈائریکٹ چل سکتی ہے جبکہ یہ بڑی ہارڈس جو ڈیکسٹر والی ہارڈس ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں پاور ایکسٹر دینی پڑے گی اور دوسرا اس میں ڈول پاور ہوتی ہے مطلب پانچ وولٹ بھی ہوتے ہیں اور بارہ وولٹ بھی ہوتے ہیں جبکہ جو یو ایس بی ہارڈ ڈرائیو ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہے چھوٹے والی اس میں صرف پانچ وولٹ دیتے ہیں جو کہ یو ایس بی سے مل سکتے ہیں تو بارہ وولٹ یو ایس بی بھی کبھی بھی نہیں ملتے اس کے لیے ہمیں علیدہ سے کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے یہ ایک جو ساٹا کیبل ہے یہ دیکھیں یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کی دوسری پورٹ بھی اسی میں لگ سکتی ہے جو کہ مدربورڈ میں لگتی ہے تو اب ہم یہ جو ساٹا کیبل ہے اس کی تھوڑی سی اس کو موڈیفائی کریں گے کیونکہ یہ اس میں جہاں پر صرف ہارڈ ڈرائیس لگتی ہے یہ ساٹا کیبل ہے یہ اس میں نہیں لگے گی تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا جو اس کا یہ جیک ہے اس کو یہاں سے چھوڑ کے یہ سائیڈ میں جتنی بھی ہے یہ کار دیں گے جس میں کنیکشنز ہیں اس کو رنے دیں گے باقی پوری جو ہے وہ کار دیں گے تو میں نے ایک جو کیبل ہے وہ پہلے بنا کرکی ہوئی ہے یہ دیکھیں جو اس کا جیک ہے باہر سے جو پلاسٹر کا اس کو ریموو کر دیا گیا ہے اور جس میں کنیکشنز ہیں صرف اسی کو رنے دیا ہے تاکہ یہ انکلوجر میں لگ سکے تو اس طرح ہم اس کو اس میں لگا دیں گے تو ڈیٹا کے لیے یہ جو کیبل ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے دوسرا اینڈ جو ہے وہ ہارڈسٹ میں وہ تو لگی جائے گا اور پاور کے لیے اب ہمیں یہ جو ڈیسٹر کمپیوٹر کی جو ایس ای پی ایس ہوتی ہے اس کی جو ایک ساٹا کیبل ہے وہ ان کا لیا یہ میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے اور یہ ڈیریکٹرس میں لگ جاتی ہے آپ کو پتا ہے اب یہ پاور سورس اس میں دینا ہم نے ڈیٹا کے لیے ہماری جو ساٹا کیبل ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جو کہ انکلوجر کے طرح ہم دے سکتے ہیں جو ڈیٹا کیبل جو انکلوجر کے طرح کمپیوٹر میں لگے کہ اس کا کام ہتم ہو چکا ہے اب یہ جو پاور کیبل ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح کنیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں دو پاور سورس لے ہوتی ہیں یہ بلیک مائنس ہے جو ریڈ کلر وائر ہوتی ہے اس میں پانچ ورڈ دیتے ہیں اور جو ییلو ہے اس میں بارہ ورڈ دیتے ہیں تو کوئی بھی اڈاپٹر لے کے یا تو ڈیکس ٹراب کی جو ایس ایم پی ایس ہے ڈائریکٹ اس کو لگا لے تو آپ ڈائریکٹ پاور دے سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں آپ کے پاس تو پانچ ورڈ بارہ ورڈ اور گراؤنڈ یہ تینوں کنیکشن آپ کو کرنے ہیں تو اس سے پھر یہ جو ہارڈیس ہے یہ اپریٹ ہو جائے گی مطلب پاور اس کو یہاں سے مل جائے گی سب سے پہلے یہ بارہ ورڈ کی جو کیبل ہے یہ کمپیوٹر ایس ایم پی ایس کی جو ییلو کیبل ہوتی ہے وہ بارہ ورڈ کی ہوتی ہے ریڈ جو ہے یہ پانچ ورڈ کی ہے اور بلیک جو کامن ہوتی ہے یہ مائنس ہے اب ہم ایک بار ورڈیج بھی چک کر لیں گے نیگٹیو پر آپ کو بلیک پہ اور یہ ریڈ پے تو 5.3 مطلب یہ 5 بولٹ ہیں 12.87 مطلب 12 بولٹ ہیں تو یہ جو پاور سورس ہے اس ہارڈیس کے لیے وہ ہمارا ہو چکا ہے اس کو پاور لگا دیں لیکن ساٹا کیبل لگانے سے پہلے پاور سورس آف رکھنا چاہیے اور یہ انکلوجر والی جو ساٹا کیبل ہے اب یہ اس کے ساٹا پورٹ میں لگا دیں تو یہ کنیکشن کمپریٹ ہو چکے ہیں مطلب جب بھی آپ کو ہارڈیس لگانا ہے تو اس کو پانچ بولٹ اور بارہ بولٹ آپ کو دینے ہیں تو جو نارمل انکلوجر ہے ہمارا ایکسرنل ہارڈ ڈرائیو کا اس میں ساتھ آپ یہ یو ایس بی جو ہے اس کو ہم لیپ ٹاپ میں لگا دیں تو یہ ہارڈیس سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں یہاں پہ ابھی کچھ نہیں ہے ابھی آجا گی تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں اس کی دو پارٹیشن میں نے کی ہوئی ہیں ایک میں ڈیٹا ہے ایک ابھی ایمٹی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو اوپن بھی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ڈیٹا میرا اندر ہے یعنی اس نے اس کو ریڈ کر لیا ہے اور یہ سارا ارینجمنٹ جو میں نے کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ جو مہنگے انکلوجر ہے ان کو ہریدنا نہ پڑے آپ ہودی جو گھر پہ اس کو کچھ اس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ اگر اس میں امپورٹن ڈیٹا ہے اور آپ کو لیپٹ اپ میں کنولٹ کرنا ہے تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یو ایس بی انکلوجر سے ڈائرٹ کمپیوٹر میں گئی ہے اور یہاں سے جو سارٹا کیبل جو مارڈیفائی کی ہوئی ہے وہ ہارڈیس میں اور پاور سورس جو پانچ وولڈ بارہ وولڈ دیئے ہیں وہ آپ کوئی بھی کسی بھی اڈاپٹر سے دے سکتے ہیں یہ کمپیوٹر کی ایس ایپی ایس ہے جو میں نے مارڈیفائی کی ہوئی اپنے لئے تو اس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا جو ہے وہ لیپٹ اپ میں ٹرانسور کر سکتے ہیں یا اس میں سیف بھی کر سکتے ہیں تو ایک بار پھر دیکھئے ساٹا کیبل انکلوجر سے ڈائریکٹ ہارڈیس میں رہی ہے ساٹا پورٹ میں جو کہ لیپٹ اپ اور ڈیکسٹ اپ دونوں کی سیم ہوتی ہے یہ ساٹا پورٹ اور اس کی جو پاور پورٹ ہوتی ہے وہ بھی سیم ہوتی ہے تو یہاں سے جو پاور ہے وہ ڈائریکٹ جو سورز میں نے دیا ہوا ہے یہ بھی ایک پرانے کمپیوٹر کی ایس ایم بی ایس ہے اس میں سے بارہ وڑ دیئے ہیں پانچ وڑ دیئے ہیں اور گرونڈ دیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اڈاپٹر ہو جس میں یہ دو پاور سپلائی ہوں تو وہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں یا ایس ایم بی ایس ہو اس کو ڈائریکٹ بھی کنیٹ کر سکتے ہیں اور جو انکلوجر ہے ہمارا ایکسٹرنل اس کی جو یو ایس بی ہے وہ ڈائریکٹ لیپ ٹاپ میں چرے گئی ہے تو یہ اتنا سا ارینجمنٹ ہے اس کو آپ استعمال کر کے تو جو اپنا قیمتی ڈیٹا ہے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں رموو کروں گا تو ہارڈیس نگل جائے گی یہ دیکھیں تو فرنڈ یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کا اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا جلدی میں تہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ